زمان کی بات کر رہے ہیں زمان کو تو ایک انجوری ریپلیسمنٹ پہ بلا لیا گیا ہے وسین جونئر ابھی تک ہیں سکوڈ میں کیا سب سے پہلے ہم محمد وسین جونئر کی طرف دیکھیں گے یا زمان خان کی طرف دیکھیں گے اور زمان خان کی طرف دیکھیں گے تو محمد وسین جونئر دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا میرا نی خیال کیونکہ یہاں پہ وسین کا رول ڈیفرنٹ ہے زمان میں بال کا بولر ہے اور زمان کی جو آخری کی آورز ہیں تین چار جو بھی رہتے ہیں اس وقت پاکستان میں میرے خیال میں سب سے زیادہ زبردست بولنگ کر رہا ہے تی ٹوینٹی کا فارمیٹ دیکھیں سیچویشن تی ٹوینٹی ہی ہو جاتی ہے آخری کی آٹھ دس آورز تو میرے خیال میں اس وقت وہ سب سے زبردست چوئیس ہے گیم آویرنس اس کو اپنی بولنگ کا بہت پتا ہے یہ بڑی بات ہوتی ہے ایک نئے پلیئر کے لیے کہ آتی اس کو اپنی بولنگ کا اتنا پتا اور خاص طور پر دیپت کے اوور جو مشکل ہوتا ہے وہ اس کو بہت اچھا پتا ہے تو جہاں پہ کیونکہ نسیم شاہ نیا بول کرتا تھا تو اس کی جگہ نسیم شاہ میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ نقصان ہوئے پاکستان ٹیم کو اس لیے کہ شاہین کے ساتھ اس کا پیر بنا ہوا تھا اور دونوں بھی وکیٹ ٹیکر بولر تھے تو ساتھ میں اس کی جو جگہ ہے زمان کی یہ میرے خیال میں ارلی آن نئے بول کو استعمال کرنا آتا ہے اس کو آؤٹ کرنے آتے ہیں بلیئرز کو ویسے زمان خان کی جو آپ نے لاسٹ اوور کی بات کی موشی بھائی دیکھیں کنٹرول تو ہے اس لڑکے کے پاس نو رنز آخری اوور میں جو ہے دیفینڈ کرنا ان ای ٹی ٹوینٹی کونٹیس بہت مشکل کام ہوتا ہے اور زمان نے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ پی ٹیم کے لیے اسی طرح کا لاسٹ اوور کیا ہے وہ تو بہت امپورٹنٹ ہے بہت کمنگ انٹو ای لانگر فورمت اف دیگیم آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹیسٹ پہ زمان خان پورا اتر سکے گا ای ٹھنک کویسٹن مارک ضرور ہے مگر اس کی ابلیٹی کی اوپر ڈاؤٹ نہیں ہے اس کو شاید ففٹی آور کے گیم کا ابھی اتنی اویرنس نہ ہو یہ لینا ہوتا ہے کام آپ نے آپ کی منجمنٹ نے آپ کے کپتان نے کب اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے پچاس اوور دس اوور کرنے اس نے جس میں منی ٹیسٹ بات کی کرتے نا منی ٹیسٹ منی ٹیسٹ تو ای ٹھنک جو شاید نے بات کی ہے ایگری ویدھ ہم کہ آخری تین اوور جو اس نے پی ایس ایل میں لاہور کلندر کے خلاف ہارے ہوئے میچ لاہور کلندر کو جتاہ دیئے تو اس نے پانچ پانچ سات سات رنز نہیں ہونے دیئے اس نے ایک میچ تو وہ ہمارے خلاف ہی کھیلا اور اس نے بڑی اچھی باالنگ کر گی بکچوں کے اوپر بیٹسمنٹ سیٹ ہیں تو میں ایک شو کے اوپر شو کے اوپر مجھے یاد ہے کہ شاہ اس نے پوچھا میں نے کہا میں نے ابھی ایک ایک ویسر کرنا زمان سے زور کا جوڑی تھا جوڑ میں نے کہا میں نے ایک نصیت کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک نصیت کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جب ملتان سلطان کے خلاف مجز کھیلا تو نہ کھیلا کرو کیونکہ وہ دوسری طوری تبا اس نے جتا دیا تھا یہ مج capsule ہے جو بہت اچھا بولرت تجھے جا ہے شبک اچھے جو بہت اچھے اور اس کو استعمال کر دے چاہیے استعمال کردے گئے جب وقت کی ضرورت ہو تو اس کو استعمال کر رنز روکن ہو تو اس کو استعمال کر دے اس کو جو شریکر کے طور پر استعمال کر دے گئے تو اس کو جس طرح نارمل والر روگانے ہیں جب بھی اپس کپتان کو چاہیے بہت اچھے وہیے بھیچ کپتان کو چاہیے خیلی بھی کو اس کو سپل کردے گا خوری گئے سب سے خوبصورت اس کی چیز اللہ نے اس کو عطا کی ہے اس کا ٹیمپرمنٹ بہت اچھا ہے بڑی بڑی مشکل سچویشن میں جیسے شاید نے کہا اس کو اپنی بولنگ کا پتہ ہے کیونکہ دیکھیں زمان جو ہے اس فریم آف مائنڈ میں نہیں تھا اچانک ہی اس بین کال فور ٹیم پاکستان اگر تو ہم کل کے مچ میں زمان کو دیکھتے ہیں کھیلتے ہوئے مطلب this is a do or die مچ پاکستان جیتے تو فائنل میں ہارے تو اگر ہم نہیں جیت پائے تو پھر ہماری لیے مشکلات کہ ہم فائنل آف ایشیا کپ نہیں کھیل سکیں گے مشکل ہوتا ہے ذہن بنانا بٹ پھر ہمارے پاس کل راہل کی اگزامپل ہے کہ ان کو تو صوبہ ہی بتایا گیا تھا اور ان کی تو کٹ منگائی گئی بلکل جی وہ تو بالکل ریڈی نہیں تھے ان کو ان کو ان کو بتایا اور مینیجر جا کے ان کا سارا ٹرکٹ کا بیٹنگ کا جو ان کا کوئی سپیشل سامان ہوتا ہے وہ لے کیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زمان خان پریکٹس میں نہیں ہے وہ کھیلتے چلے آرہے ہیں اور ایک پلیئر کیلئے یہی ہے کہ اس کو کبھی بھی کال آجے اس کو آل دی ٹائم ریڈی رہنے ہیں اور جس طرح کا ان کا سلنگی ایکشن ہے دیکھیں ہمیں ہمارے پاکستان کے یہ پلیئرز ہیں ہمارا فقر ہے اور یہ ہمیشہ انہوں نے پاکستان کو ہر جگہ ہر جتوائے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور ان وکیٹس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھی بالنگ کریں گی کیونکہ لاکھیں مارتے ہیں اور ان کے ایکشن بھی تھوڑا سا چینج ہے تو یہ پاکستان ٹیم کو بہت زیادہ ہیلپ فول پاکستان ٹیم کیلئے ہوں گے انشاءاللہ زمان خان آپ کا میں پھر سے جواب اس پر جاننا چاہوں گی اس دفعہ الگ لگ جی لیٹ می ایکسپلین اوکے یا زبردست بولہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور موشی بھائی بغیرہ تو ساتھ کھیلیں دیکھا بھی اس کو اس کی جو بولنگ ایکشن ہے تو یہ سب سے بڑا اس کو ایج ہے اوکوئر ہے بڑا مشکل ہے کیسے ریڈ کریں گے آپ اس کے بعد اس کی بولنگ میں ورائیٹی ہے کنیا بول بھی کرتا ہے ڈیپ بولنگ بڑی اچھی کرتا ہے یورکرز ہیں سلو بول کرتا ہے پیس اس کی بہت اچھی ہے یعنی کہ سلو ہے بہتر بولنگ کرتا ہے وہ میرا خیال ہے اگر اس کو موقع ملے گا تو وہ مایوس نہیں کرے گا بہتر بولنگ کرے گا ٹھیک ہے موووگن آن فردہ اوبیسلی پاکستان ٹیم کی بات ہو رہی ہے کل سری لانکا کی کنڈیشن کی بات ہو رہی ہے موشی بھائی سری لانکا کی کنڈیشن سری لانکا بڑی سٹرونگ ہے اس میں بات جس طرح کل انڈیا نے ڈی کوٹ کیا جس طرح کل انڈیا نے جس طرح اگزیکیوٹ کیا ہمارے سپینر بھی اچھے ہیں بس انڈیا نے جس طرح اگزیکیوٹ کیا جس طرح اگزیکیوٹ کیا اسی پلان سے جائیں اور اسی طرح اگزیکیوٹ کریں اور ہانڈل کریں سری لانکا بڑی اپسلوٹلی میکٹ سیمپل پیسکس پہ آجائیں اور مجھے لگتا ہی یہاں پہ فنگر سپینر کا بہت رول ہے باہر باہر ہم یہی بات کر رہے تھے میرے بات کرنے کے لئے آپ ایک سرلانکا زیادہ یوں ترکیش پر چیزں لگے آپ بات کرنے مجھے دخول کیا ، اپنے ترک دخول کیا بات کرنے پر سری لانکا مجھے اکثر اوپر شرلانکا زیادہ بے انڈیاں اسی دنیا آپ کو مجھے ایک انشاء اللہ کیا روح کرنے مجھے دنیا۔ مجھے دنیا کھلے گا اگر سرلانکا زیادہ جیں ، مجھے دنیا مجھے دنیا ہے اس قبوے نے رپورٹ دے دی ہو یوسف کو کیونکہ یہ خواجہ تو نہیں آرہا ہے ہاتھ میں نہیں نہیں وہ تو نہیں تو نواز کا چانسز پاستہ تو اڑ گئی ہے نہیں نہیں قبوے کے ساتھ اصل میں جو وکٹ دیکھی ہے مجھے سوری اس میں لگ رہا ہے کہ نواز بھی انڈیکٹ ہو سکتا ہے اچھا کہ ایک چیز بوش رہا ہوں کہ اگر نواز کھیلتا ہے سری لنگان بیٹسمن کتنے قبوے ہیں کبوے کتنے ہیں اگر تین چار خبے ہوں گے پر اس کی جگہ پر اس کی جگہ نہیں بنتی ایک اوپنر ہے خبے تو ہیں یہ بات ہوتے تو ان کے بعد تینوں خبے تھے انڈیاز نے تینوں خبے کھلائے بھی تھے لگوں کی کلارٹ کے لئے خببہ رائٹ ہند ہوتا ہے لیفٹ ہند ہوتا ہے خببہ ہوتا ہے خببہ اوٹا خببہ اس ہے انڈیا نے تینوں لیفٹ ہند بولا کھلائے بھی میرا خیال ہے کہ دیکھیں ہمارے بار ورائٹی آجے گی یہ بھی افتخار گولنگ کر لے گا کافی ورائیٹی ہو جائے گا مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح کی وکڑ تھی ایسی ہی وکڑ دیں گے وہ پاکستان کے خلاف تیز تو بنائیں گے نہیں شہداب کے اسام امیر ہاں یہ ٹف قویسٹن ہے میں آنے والی تھی ملیون ڈالر قویسٹن ملیون ڈالر قویسٹن ہے اور میرا خیال ہے کہ آگے سے جواب بھی صحیح آنا چاہیے مجھے لگ رہا ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ابھی شہداب ہی جائے گا مجھے لگ رہا ہے موشی بھائی میں اعتقدر کہ شہداب کو ایک اور موقع دینا چاہیے میں اسام امیر اسام امیر ہونے چاہیے اسام امیر اسام امیر تاکہ ہم ورلڈ کپ سے پہلے پہلے بھی ان پر پریشر ڈال کے بھی دیکھ لینا ان پلیئرز پہ بھی یاد رہے کہ یہ دو اور دائی سچویویشن ہے یہ میچ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کونفیڈنس بلڈ کرسکے ہیں شہداب کا وہ ریدم نہیں آرہا اس کا وہ گیدر فالو تھرھو اس کا رن اپ اس پر وہ ریدم نہیں آرہا تو مجھے لگتا ہے اسام امیر کو چانس دے لیں کہ وہ بلکل فریش ہوں گے تو شاید اچھا ڈیرورڈ کرسکے ہیں